بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمیں محمد عرفان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں جنوستل ویزا گاڈناس تمہیں لے کے آتا ہوں آپ کے تمام امیگریشن مسائل کا حل جن دوستان نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے گانلی جن کو لائک کریں سبسکرائب کریں چیک کریں تاکہ ہمارے کمیونٹی میں اضافہ ہو آپ کے بہت زیادہ کوششنز دیں زرزر تو میں آپ کے رپلائی کر دیتا ہوں آپ کو یوٹیوب کمرس پاکس کے اندر ہی کچھ رہ جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کا ایک سیشن کر کے جواب دے دیا جائے آج کی ویڈیو کوششن آنسل سیشن پر ہے پہلا کوششن کیا ہے چودری ارسلان نے کہ ہیرنگ کے بعد ہوم آفیس کب تک جواب دیتا ہے میرا خیال ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ کوڈ میں ان کی ہیرنگ ہو چکی ہے اور تو کوڈ کب تک فیصلہ دیتی ہے تو نرمل حال آپ نے تو تین چار ویک لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوڈ ڈیسی این آپ کو وایا ای میل کر دیتی ہے نیکس کوششن ہے شفی محمد صاحب کا کہ ان کے انکل نے ای 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 فیملی پر میں بریکزر سے پہلے اپلائی کیا تھا اور وہ ریفیوز ہو گیا تھا لیکن اس کی اپیل نہیں کر سکے تو کیا اب اپیل کی جا سکتی ہے اگر آپ نے ان ٹائن اپیل دائے نہیں کی تو ابھی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہیں جس کی تحت آپ اب اپیل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ بیمار تھے خاندان میں کسی قریبی عزیز کی موت ہو گئی تھی کرونا کا آپ کر سکتے ہیں یا کوئی فائل کا اور کوئی ڈاکومنٹس رویلی بل نہیں تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اب پہلے آپ کو اپنی اپیل کو ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ کی اپیل کی ہیرنگ ہوگی ہے لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیوں آپ نے اور کن حالات کی بنا پر آپ نے آن ٹائم اپیل نہیں کی اگلا سوال ہے خرن کمار کا کہ میری ایو سپاؤس ہے کیا وہ مجھے اور بچوں کو اب بھی یوکل کا ویزا دلا سکتی ہے جی بالکل کر سکتی ہے کلوز فائملی میمبر کی تو ابھی ڈیڈ لائن ہی نہیں آئی ہے ابھی تو کوئی ڈیڈ لائن آناؤس نہیں ہوئی ہے اگر آپ کے بیوی بچے سپاؤس ماں باب ایون کے فادر انلہ اینڈ مادر انلہ ان کا ویزا بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اگلا کوچھنا ہے آئلینڈ کی ایمینسٹی کے حوالے سے کون سے ایک اگزاد درکار ہیں ہاں جی تو اس پر ٹائم پیرڈ میں کھولا ہے اور اگر آپ چار سال تک آئلینڈ میں عرائش پزید تھے ٹھرٹی فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی ٹو سے پہلے تو آپ کو ہر سال کا ایک ڈاکومنٹ لگانا پڑے گا اب ڈاکومنٹ کون سے ہونے چاہیے ٹین ای اگریمنٹ ہونا چاہیے ایکسپارڈ ویزاز ڈاکٹر سکول کے سرٹیفیکیٹ بینک سٹیٹمنٹ یوٹلیٹی بلز منی ٹرانسفر رسید تو یہ ہر سال کا ایک ڈاکومنٹ ہونا نمانگ ہے تو یہ اتنی زیادہ ریکوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ آئلینڈ میں تھے تو یہ بہت کورڈان اپرچونٹی ہے آپ میرے چینل میں جائیں براوز کریں میرے ایک سپریشل ویڈیو بنائی ہوئے مزید معلومات آپ وہاں سے لے سکتے ہیں ہماریزوان کا سوال ہے کہ اگر کوئی یوکی میں بیس سال سے رہ رہا ہو اور اس کے پاس کوئی انٹری کا ثبوت نہ ہو تو وہ کیسے ویزا اپلائی کرے بہت اچھا کوششن ہے اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یوکی انٹری کا تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسے گواہان ہونے چاہیے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے حق میں گواہی دیں اور یہ پروف کریں اور یہ ثابت کریں اور یہ لکھیں کہ آپ جو ہے نا یوکی میں کب سے ہیں اور وہ کب سے آپ کو جانتے ہیں اس کے علاوہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے ایمپیکٹ نہیں پڑتا بلکل پڑتا ہے جو سوسائیٹی کے ہونرے بل میمبر ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ کی گواہی دے سکتے ہیں اور آپ پر کوئی اس کا جو ہے نا آپ کی کیس پر بہت پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے اگلا سوال ہے آسم کا کہ وہ نومبر میں ای 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 اپل جی چکے لیکن ابھی تک ای میل نہیں آئی جی کافی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ای 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 اپیل جیتنے کے بعد پاسپورٹ سمیٹ کروانے کی ابھی تک کوئی ان کو ای میل یا خط ویرہ نہیں آیا ہے اب تو کافی لوگوں کا ای میل اور خط ویرہ آنا شروع ہو چکے ہیں آئی ہوب آپ کو بھی جلدی آ جائے گی کیونکہ آپ کا جو ہے نا آپ نے بتایا کہ نومبر میں آپ اپیل جیتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو ابھی آ جانے چاہیے ای میل آپ اپنے اس ای میل کو لازمی چیک کریں جو کہ آپ نے اپلیکیشن کے دوران سمیٹ کروائی تھی اور اسی پہ آپ کو ای میل آئے گی جو اپلیکن کی ای میل تھی جس وقت آپ نے ویز اپلائی کیا تھا اس کے اندر ایک ای میل ایڈریس دیا ہوگا آپ نے اس ای میل کو آپ کانلی چیک کرتے رہا کریں اور اس کے علاوہ آپ سپیم فولڈر بھی چیک کریں ہو سکتا ہے اس میں چلے گئے جو تو یہ تھے کچھ ایمپورٹنٹ کوسٹن جن کا میں نے اپلائی کر دیا ہے آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے کے لوگوں کا بہت کہا رہا کیوں میرے اس چینل کا بھی تھانکیو